جو چاند محرم کا فلق پر نظر آیا سب نے مینو لشکر شبیر میں دیکھا حضرت نے دعا پڑھ کے یہ کی حق سے مناجات کر رہم گناہگاروں پہ اے قاضیِ حاجات سر دینے کا مشتاق ہوں عالم ہے تیری ذات خنجر میری آنکھوں میں پھرا کرتا ہے دن رات باقی ہیں جو راتیں وہ عبادت میں بسر ہوں یہ زیست کے دس دن تیری تات میں بسر ہوں اتنے میں یہ فضالی اکبر کو پکاری لو دیکھ چکی چاند یداللہ کی پیاری عادت ہے کہ وہ دیکھتی ہے شکل تمہاری آنکھوں کو کیے بند یہ فرماتی ہیں واری آئے تو رخِ اکبرِ زی قدر کو دیکھوں شکلِ مینو دیکھ چکی بدر کو دیکھوں شے داخلِ خیمہ ہوئے فرزند کے ہمراہ مون دیکھ چکی چاند یداللہ کی پیاری یہ چاند ہے کس طرح کا ہے فاطمہ کے ماں فرمانے لگے رو کے بہن سے شہزی جا سرطن سے میرا اسمہِ پرغم میں کٹے گا زینب یہ مہینہ تمہیں ماتم میں کٹے گا یہ آلِ نبی کی ہے مصیبت کا مہینہ یہ ظلم کا عشرا ہے یہ آفت کا مہینہ پہنچا ہے غریبوں کی شہادت کا مہینہ آخر ہے بس اب عمر کی مدت کا مہینہ یہ بارِ امامت میری گردن سے اتر جائے ہو خاتمہ بالخیر جو سرطن سے اتر جائے اس چاند میں کٹ چائے گا سو لشکر شپیر نیزہ کوئی کھائے گا کلے جے پا کوئی تیر برچی کسی جانباز کے پہلوں میں لگے گی شمشیر کسی شیر کے پہلوں میں لگے گی خیموں کو جلا دیں گے لٹے گا ذرو زیور اس ماہ میں ہوں گے نہ پدر اور نہ برادر ماہوں سے پدر چھوٹیں گے بہنوں سے برادر بیوا کئی سیدانیاں ہوئیں گی مکرر جھڑکیں گے ستم گر جو روئے گی سکینہ اس ماہ میں بے باب کے ہوئے گی سکینہ دلہا کوئی ٹاپوں کے تلے ہوئے گا پامال پیٹے گی کوئی تازہ دلہن کھولے ہوئے بال تیروں سے کسی ماہ کا جگر ہوئے گا غربال نکلے گی کوئی کہتے ہوئے ہائے میرے لال معصوموں کے سونے کی جگہ پائیں گے خالی بچوں سے بھری گودیاں ہو جائیں گی خالی اس عشرہ اول میں نہ ہوئیں گے بہن ہم تاریخِ سفر ہے دوہم ماہِ محرم عشرہ یہ وہ عشرہ ہے کہ اے زینبِ پرغم جس لال کی عاشق ہو وہ ہو جائے گا بے دم دیکھو گی نہ پھر موں علی اکبر سے پسر کا اب شام میں ہوئے گا تمہیں چاند سفر کا رونے کے لیے حق نے بنائے ہے یہ دس دن ان روزوں خوشی ہو کہ کسی کو نہیں ممکن لے ویں گے میرا تازیہ ہر شہر کے ساکن اکبر کو جوان رویں گے معصوموں کو کم سن بھولیں گے ہمیں ایسے نہیں غم خار ہمارے ہوئیں گے سئے پوش عزادار ہمارے ہوئیں گے سئے پوش عزادار ہمارے